بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج کل ایک بہت سوال آ رہا تھا اور کافی لوگوں نے مجھے بتایا کہ مارکیٹ میں گلوٹن فری چیزیں آٹا بیکری آٹم آنے شروع ہو گئے ہیں یہ اصل میں ویڈ بیلی بک جب آئی تو اس میں جب لوگ یہ سمجھے کہ سارا مسئلہ گلوٹن سے پیدا ہو رہا ہے لیکن گلوٹن الرجی صرف ایک دو پرسنڈ لوگوں کو ہے باقی اس کے اور سائیڈ افیکٹ تھے گندم کے تو اس کو غلط فہمی میں لوگوں نے اس کو یہی سمجھے لیا کہ جب گلوٹن فری اور گلوٹن فری میں جو اس کا آٹرنیٹ دیا وہ بہت خطرناک ہے وہ ٹوٹل کابوڈیٹ ہے اس کی وجہ میٹیبولک سنڈروم ہوا میٹیبولک سنڈروم اس نے ریزسٹنس اور یہ سب سے خطرناک ہے جو بڑے بڑے گلوٹن فری آٹے ہیں وہ کارن سٹاچ ہے مکعی کا آٹا پھر رائس فلور ہے پھر پوٹیٹو فلور ہے پھر سیپوئی کا ساگودانہ یہ نوے پرسنٹ اس میں گلوکوز ہے یاد رکھیں چینی جو ہے اس میں ففٹی پرسنٹ گلوکوز ہے ففٹی پرسنٹ فرکٹوز ہے جو کہ شگر کو ریز نہیں کرتی انسلین کو سپائک نہیں کرتی یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ انسلین سپائک کرتی اور پھر سارا سٹنس اور پرام شروع جاتا ہے کارن فلور یہ دیکھیں اس میں اس میں زیس پروٹین بھی ہے جو جسٹ لائک گلوٹن ہے جو لوگ مکعی کاٹا بہت کہتے ہیں نا وہ یہ ہے کارن فلور ہے ستتر گرام کا روڈیٹ ہے ابھی لوگ بابا کہہ رہے ہیں مکعی کی روٹی کھا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر شگر میں ستتر گرام اور گندم میں ہی کتر گرام ہے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ نے پھر یہ رائس فلور چاول کاٹا یہ اتنا خطرناک ہے یہ اتنا رواج ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں بن رہا ہے ہر جگہ ویلیبل ہے لوگ لے رہے ہیں جی گلوٹن فری ہے یہ مٹھائیاں اس کی بن رہی ہیں پیڑے بن رہے ہیں اس کی ہر چیز آپ کیک بن رہے ہیں مٹھائیاں جتنی بھی ہیں یہ بھری ہوئی ہے آپ جا کے دیکھیں یہ سارا رائس فلور ہے روٹیاں بھی آگئی ہیں ابھی تو اس کے اور اس کا کیا نقصان ہے کہ اس میں بھی نوے پرسنٹ جو ہے کم کارباڈیٹ ہے پھر یہ آلو کاٹا آگیا ہے پوٹیٹو سارٹ فری لیولیبل ہے یہ ہر چیزیں مل رہی ہیں ہمارے کے ترنڈ میں پرسنٹ کارباڈیٹ ہے یہ دیکھیں آپ اس میں پھر یہ ٹیپو کا سابودانہ یہ ایک پلانٹ ہوتا ہے درخت اس سے وہ باریک باریک بناتے ہیں سابودانہ جیسے ہوتے ہیں پرل جیسے کہتے ہیں چھوٹوٹے وہ عام لوگ کھاتے ہیں اکثر لوگ اس کا سوال بھی پوچھتے ہیں جی بہت اچھا ہے شوگر فری ہے اس کو ہندی میں سابودانہ کہتے ہیں سابودانہ کہتے ہیں بنگا نیفرنٹ نام ہے یہ لوکل ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس میں اٹھاسی اشاریہ سات گرام کارباڈیٹ ہے گلکوز ہے اسے میں بار بار منع کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں سوال جب جواب دیتے تھے میں دوسری سٹیڈی میں ایٹی نائن گرام آ گیا ہے ہنڈر گرام میں اس سے مارکیٹ میں آپ کو بریڈ مل جائیں گی بیگل مل جائیں گے کیگ مل جائیں گے پیزا مل جائیں گے بسکٹ میں ہر چیز مٹھائیاں سب مل جائیں گے آپ اس کے روٹیاں بھی آ گئی ہیں اس کے کم سے کم یہ بھی آپ دیکھ لیں دوسرا جو گلوٹن فری لوگوں نے بیشنا شروع کر دیا ہے ایلمنٹ فلور بادام کاٹا سورگم فلور جوار کاٹا چکپی فلور آ گیا ہے بکویٹ آ گیا ہے چسنیٹ کوکوناٹ فلور اوٹ فلور یہ سب آ گئے ہیں فلور ایک چیز پھر یا دکھنا فلور کا مطبع ہے ریفائن فوڈ ریفائن فوڈ شگر کے تمام مریضوں کو منع ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کیوں کہ اس میں پیور گلوکوز ہوگی گلوکوز کیا کرے گی انسولین سپائی کرے گی انسولین کیا کرے گی انسولین سکار کرے گی جو کہ نوے پرسنٹ مارڈرن بیماریوں کی جڑھ ہے لیور فیٹ کرے گی فیٹی لیور کرے گی وی ایل ڈی ایل جو خطرناک کولسٹر آر ایل ڈی ایل یہ بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی اور یہ زیادہ ہوتا ہے گلوکوز کاربو ایڈریٹ کھانے سے کارسٹر آچ ہوگی اس میں زیز پروٹیز ہیں بتایا گلائکیشن کریں گے آنکھوں میں کیٹریکٹ موتی آ جائے گا برین میں کریں گے تو ڈیمنشیا یاداش ختم ہو جائے گی کیڈنی میں جائیں گے تو گردے فیل کر دیں گے یہ ساری گلائکیشن ہے یہ پیور گلکوز ہے نیچر گروٹن فرو یہ اس طرف آئیں یہ کھانے آپ کا ہے گرین لیو ویٹیبل لے لیں سبزیاں لے لیں انڈے کھا لیں چھوٹا گوش بڑا گوش فش لے لیں فروٹ لے لیں علیو لے لیں علیو وائل لے لیں نرس لے لیں خروڑ بادام مکھن لے لیں گھی لے لیں ایک سب جو علیو وائل لے لیں کوکونٹ آئی لے لیں یہ چیزیں لیں آپ کو گروٹن فری اور کارباڈیٹ فری تقریبا بہت کام کا بیٹی یہ بیسٹ ڈائیٹ ہے اسی پہ کوشش کریں یہ ریفرنس ہے یہ کر رہے ہیں سارے بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا خطرناک سمال پرٹیکل ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں خطرناک ہیں گلائکیشن زیادہ بتا دیا یہ سارا آپ دھون لیں یہ د دیکھ لیں سب سے خطرناک یہی اس میں نائنٹی ایٹی نائن نائنٹی پرسنٹ شگر ہے اچھا جی اللہ حافظ